کس طرح بانگلہ دیش جو ہم سے بشڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئیں ہنگ کیوں نہیں آگے گئے ہنگ کیوں پیچھے لے گئے یہ وہ سوال جنرل سپیکر چپتا وہ سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے 75 سال گزر گئے ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متین نہیں کیا آپ دیکھئے مجھے بتائیں آج سوال پائدہ ہوتا ہے کہ جناب میں عدلیہ کے میرے دل میں بڑا احترام ہے لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں ایک منتخب نمائندہ ہوں تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کرے گی جناب سپیکر میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیپ جسٹس جو دن رات سوو موٹو لیتے تھے آج یہ 56 کمپنی کو سوو موٹو کرو اس کا کیس لگا لو آج یہ فلان کیس اس کا سوو موٹو لگا لو آج یہ فلان کیس اس کا سوو موٹو لگا لو دن رات جو اپنا میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراءالہ کوٹوں میں جاتے تھے عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں قطن کوئی دور آئے نہیں لیکن جانب سپیکر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برطاو کریں کسی کے ساتھ کوئی اور برطاو کریں یہ ممکن نہیں جانب سپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت سے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا اس ایوان نے نہیں کہا بلکہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشن نے کہا جانب سپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کے حکومت میں ہوئی پی ٹی آئی کے حکومت میں ہوئی جانب سپیکر میں آپ کو فیکس بتا رہا ہوں اور یہ ٹرانسپرنسی انٹرنیشن پاکستان نے نہیں یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفیس ہے یہ انہوں نے کہا جانب سپیکر اور دوست موالک کے ساتھ کیا ہوا ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برطاو کیا سعودی ریبے کے ساتھ ہم نے کیا برطاو کیا ہم نے چین کے ساتھ کیا برطاو کیا میں کس کس کی بات کروں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اوہ بھائی جب آپ پریزیڈنٹ ٹرم کو مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب سپیکر کہ میں ایک اور ورل کپ لے کے آیا ہوں آپ کو یاد ہوں گے والفاس کہ میں ایک اور ورل کپ لے کے آیا ہوں یہ میں نے تو نہیں کہا تھا بلاول بٹوں نے نہیں کہا تھا یہ عمران نے آج ہی نہیں کہا تھا اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے اور پھر کہتے ہیں جناب کہ جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں اس میں چھپانے کے بات نہیں انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا ووٹسیف کیا کہ جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا دیل دینی کی آفر کی روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سفزہ تید دینی کی آفر کی ہے جناب سپیکر پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے پوری کابینہ میں نے انہوں نے سنا کابینہ میں نے ہماری ویڈ کی میٹنگ چل رہی تھی اس میں نے کہا جی ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے جناب سپیکر تین ملین ٹان گندم چھوٹ ہے اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے کوئی خراب موسم اس کے وجہ نہیں ہے کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری اس کے وجہ نہیں ہے وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں کچھ ہو جائے میری بلا سے اگر میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے اگر میں نہیں ہوں تو خدا نہ خاصتہ میرے موں میں خاک پھر پاکستان بھی نہیں ہے یہ ہے وہ ایسٹیٹوٹ جس نے پاکستان کو آج اس تباہی کی دیانی کھڑا کر دیا جناب سپیکر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میٹنگ میں مجھے فورن سیکٹری نے پورے جو موجود تھے انہوں نے کہا جی اپنا روس ہمیں دے رہا ہے گندم میں نے کہا کہ اگر سرستی ترین گندم ملتی ہے اور اعلیٰ کوالیٹی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے ہم نے کہا کہ جناب ان سے بات کریں جناب سپیکر اس بات کو دیر دو مہینے ہو گئے میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے ایک کابینہ میں بھی فالو کیا میں نے کہا کہ جی ٹو جی روسیا سے اگر ہمیں سرستی گندم ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے اور میں نے ان ممالک کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے اپنے انٹرس دیکھنا ہے پاکستان کا انٹرس دیکھنا ہے پاکستان کے بھائیسکورد عوام کا انٹرس دیکھنا ہے اپنا فورن ایکشینج بچانا ہے خزانہ بچانا ہے اگر سستی گندم ملتی ہے تو میں لوں گا مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں جناب سپیکر صرف پرسوں آفر آئی جب ہم گندم پانچ لاکھ ٹن ایک اور تین لاکھ ٹن ایک خرید چکے تو پرسوں آفر ان کی آئی جی ٹو جی رشیا کے ساتھ اور وہ ہم میں نے ان کو کاؤنٹر آفر بجوائی ہے جناب سپیکر اور ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں دیں ڈیفرٹ پیمنٹ پہ اور یہ ہماری قیمت ہوگی رشا کو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خاص تھا اللہ تعالیٰ معاف کرے میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن میرے لیے مر جانے کے دینے کہ مجھ پر یہ کوئی الزام لگائے کہ میں کوئی فورن ایجنٹ فورن ایجنٹ یہ ہیں فورن سنوژز یہ ہیں کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمیشنر جام سپیکر چیف الیکشن کمیشنر کیوں نہیں بتاتے کیوں نہیں فیصلہ کرتے آٹھ سال لگ گئے جام سپیکر آٹھ سال لگ گئے ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا اس میں کیا چیز بانے ہیں جام سپیکر آپ سے بڑے عدب سے سوال ہے کہ آٹھ سال لگ گئے اور وہ پیسہ فورن فنڈنگ کا اسرائیل سے میں نے تو نہیں مجھ روئے وہ عمران خان نے مجھ روئے ہندوستان میں نے تو نہیں مگوایا وہ عمران خان نے مگوایا جہاں سپیکر آٹھ سال چھے وہ کسی نے نوٹس لیا کسی نے سو موٹو لیا آٹھ سال اندازہ فرمائیں آپ جہاں سپیکر اس پوری اپوزیشن کو میں یہاں پر پرسنل بات نہیں کروں گا اجتماعی بات کروں گا اور قوم کی بات کروں گا اس ملک کے مستقبل کو بات کروں گا ان پونے چار سالوں میں وہ وہ ہوچیت کنڈے اختیار کیے گئے جس سے ایک مقصد تھا کہ پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جائے اور ان کا خدا نہ خاصتہ نام و نشان مٹا دیا جائے اور پھر وہ جو ہے کہ وہ کون ہے وہ پھر وہ سڑکے خالی اور سنسان مرزا یار پھرے گلیاں ہو جاں اپنا سنیاں اور مرزا یار پھرے یہ تھا یہ تھا اس کا یہ اپنا شاخصہ یہ سوچ تھی اس کی یہ اس کی تنکنگ تھی اور اس کے لیے کیا کیا ہر بے استعمال کیا گیا جناب سپیکر میں اگر یہاں پر اگر وہ راست کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ویٹا ہے حیرت میں مقتلہ ہو جائے گا لیکن وہ ایک ایسے راز ہے ہاں جب وہ وقت آیا فورم آیا تو میں بتاؤں گا جناب سپیکر کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آٹھ سال یہ دن رات دن رات یہاں پر اپنا راگ لاپتا رہا چور ڈاکو چور ڈاکو پونے چار سال اور سن لیجی جناب سپیکر کہ ایک دھیلے کی کرپسن پونے چار سالوں میں کس سیاسی لیڈر جو کے حجب اکستلاف سے ان کا تعلق تھا اس کے بارے میں یہ اکاؤنٹی بلیڈی کوٹ سے انہوں نے فیصلہ کروایا مجھے آپ بتائیں دل پہ ہاتھ رکھ کر جناب سپیکر میں آج دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ قوم کو میں نے وعدہ کیا تھا اس قوم سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ہمیشہ میں خطاکار انسان ہوں لیکن میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے رب کے فصل سے سچ بات کروں غلط بات نہیں کروں گا اور اگر ایسی بات ہوگی تو میں خاموش رہوں گا آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب سپیکر کس طرح دن رات جھوٹ بولا گیا مجھے بتائیں کہ کرپشن یہ میں آپ اس لیے بات آج کر رہا ہوں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے مجھے بتائیں جب چینی ایکسپورٹ کی گئی ان کے زمانے میں باون روپے چینی تھی باون روپے ایکسپورٹ کی گئی اربعہ روپے کی سبسڈی دی گئی جناب سپیکر اربعہ روپے کی سبسڈی اور سبسڈی کے ساتھ اور مہربانی کی گئی کہ ڈالر اوپر جا رہا تھا اور روپےہ نیچے جا رہا تھا اس کا مطلب ہی ہوا سادے الفاظ میں کہ اگر ڈالر سو روپے ہے آج تو سو روپے ملے گیا آپ کو اپنا اس کا ایکسپورٹ سے پرشیڈ اگر ڈالر بڑھ گیا ایک سو پانچ ہو گئے تو پانچ روپے اور آگئے وہ ڈالر بھی بڑھتا گیا روپےہ بھی نیچے جاتا گیا سبسڈی بھی لیتے رہے یعنی دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا اور پھر وقت آیا کہ چینی کی قیمت جناب سپیکر وہ ایک سو دس روپے کیلو تک جا پہنچی اسی طریقے سے